پرانا بیٹ دے دو نیا لے لو یا پرانا صوفہ دے دو نیا لے جو ہر تری کارا سمان ملتا ہے تھاڑی کٹوری چمز سے لے کے کھاٹ کٹولی لگ سارا سمانہ پا نیا اور پرانا دونوں یعنی کھری دیتے بھی اور بیشتے بھی ہو بلکل بلکل ٹھیک ہے جی امانداری کی دکانداری کرتے ہیں کیونکہ میں دس سال گاؤں کا سرپنج رہا ہوں امانداری ہی پھڑے گی جی اڑپ کا پیسہ نہیں پھڑے گا جائز بات کریں گے آپ سے لوئی گاؤں کا سرپچن ہے سیر میں کمال کر دیا اور آج کی ویڈیو گریب بہائی بہنوں کی قسمت کھول دے گی فیلال جیند اس وقت ہماری ٹیم موجود ہے پٹیالا چوک سے یہ دیکھ سکتے ہیں جیند سے تو کیتھل روڈ ہے نجدیک بیجے پی کاریال ساتھیوں تمام تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں راج فرنیچر آوس کے نام سے ایک بڑی بات یہ ہے نیا جو فرنیچر ہے وہ کھریدہ بھی جاتا ہے اور وہ بیچا بھی جاتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی یہ دی سمان فرنیچر ہے تو آپ اس کو یہاں سے کھریدی بھی سکتے ہیں اور یہ دیا آپ کی اچھا بیچنے کی ہے تو آپ یہاں پر آئی سا آوس میں وہ فرنیچر آپ بیچ بھی سکتے ہیں وہ ہریانوی کہوت آپ نے سنی ہوگی سوی سے لے کر کے ہڑ تک یعنی کی چمت سے لے کر کے خات کھٹو لے تک آپ کو یہاں پر ہے سارا سمان اپلابد ملے گا فیلال راج سرپنچ بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے راج بھائی سب سے پہلے تو گراؤن میڈیا میں سواگت آپ کا رام رام بھائی جی بھائی شاہب سارے دسکوں کو بھی رام رام بھائی شاہب آجے بھائی شاہب آپ کو بھی رام رام سرپنچ صاحب آپ نے نو سنیے بھی آپ نے کمال کر دیا ایک چھت کا نیچہ ہے سوی تے لے کر تک اور چمت تے لے کر سارا سمان ملتا ہے سارا سمان اپا نیا اور پرانا دونوں چلو بھائی ایک بار ویجیٹ کر لیتے ہیں اور بھائی ایڈرس ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پٹی آڑا چوک سے کچھڑ کے طرف آپ جیسے جائیں گے آپ کو بی جے پی کریالے کے نجدی کے راج فرنیچر آپ کو ملا پٹی پر نمبر بھی دے رکھا لیکن وارٹر کولر آپ جو ساتھ میں یہ دیکھ لیجئے گا میں نیسانی ہے کہ راج فرنیچر کے باہر یہ وارٹر کولر آپ کو یہاں پر ملے گا نیسانی ہم نے آپ کو دکھا دی ساتھ ساتھ ہوں جب پٹی کے اوپر ہم نے نمبر دے رکھا ہے اور بھائی ویڈیو کو یہ آنٹھ تک بنے رہیے گا یہ ویڈیو سپیشل گریب آئی بہنوں کے لیے خاص رہنے والی ہے ایک بات سرپن صاحب ایک بار ویجیٹ کر لیتے ایک بار بتائے کیا کچھ سمان یہاں پر ملے گا کیا کیا سیوا ملے گی ایسا سر اپنے یہاں ہر طریقے کی دکان جس طرح پرچون کی دکان کرنی ہو میڈیکل سٹور کی دکان کرنی ہو ازلنل سٹور کی دکان کرنی ہو پیشٹی سائیڈ کی دکان کرنی ہو جو بھی دکانیں آپ نے کسی بھی پرکار کی کپڑے کی دکان کرنی ہے ہر طریقے کا جو سمان ہے کاؤنٹر فیٹنگ ہر سمان دکھاتے ہیں مرے کسی بھی پرکار کی وہ سارا کا سارا آپ نیا اور پرانا دونوں رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں سے جو لوگ گریب تپکہ ہے اس کو بھی ہم ساری شوی دائیں دیش کے اس لئے ہم نے پروگرام دوزار سوڑا سی سٹارٹ کیا ہوا ہے کنٹینو اس کام کو ہم بنای ہوئے ہیں اور اپنے پاس جس بھائی نے اوٹل کرنا ہے اوٹل کا سمان ملے گا ملو ہر طریقے کا سمان اپنے پاس موجود ہے سرپن صاحب بتانے لگ رہے ہیں کسی بھی پرکار کی اپنے دکان کرنی یہ دکھا دیجئے گا اس کا فرنیچر آپ کو نیا لینا نیا ملے گا پرانا ہی دی اپنے فرنیچر لینا ہے تو پرانا فرنیچر بھی آپ کو اپلوبد ملے گا اس کے لیے دی آپ کو کاؤنٹر چاہیے اس کے لیے دی آپ کو کرسی چاہیے اس کے لیے دی آپ کو میج چاہیے چاہے آپ کو نئی کرسی چاہیے چاہے آپ کو پرانی کرسی چاہیے پرتیک پرکار کا فرنیچر چاہے آپ نے سکول کھولنا چاہے آپ نے ہسپیٹل کھولنا چاہے آپ نے ہوتل کھولنا ہے پرتیک پرکار کا جو سمان ہے وہ یہاں پر آپ کو اپلوبد ملے گا یہ نئی ڈائننگ ٹیبل ہے یہ سوفا سیٹ کے جو گدے ہیں یا پھر جو سندوق ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا ساتھ ساتھ میں ابھی یہ جو ویجیٹ ہے بھئی یہ نئے سمان کی یہ کیا کچھ ہے ایسا ہے سر آپ نے پاس ہر طریقے گا تو گدے موجود ہیں سندوق پیٹی ہے ڈائننگ سیٹ ہے بری سیفشن کاؤنٹر ہے یہ لکڑی کی کورسیاں ہیں پلاسٹک چیرے ہیں موڈے ہیں ڈبل بیڈ ہیں سنگل بیڈ ہیں بچوں کی چیرے ہیں یا سینٹر ٹیبل ہیں یا وہ جولہ کورسیاں ہیں آج کے ٹیم یہ جولہ کورسیاں اور بہت ہی انٹیک سمان ہے بھائی جی ایک بات آؤ درسے ایک بات جاننا چاہو سر پنسا اب مال کی تو گارنٹی ہوگی کوالٹی وہ گارنٹی آلا مال ہوگا ایسا ہے سر جو بیڈ سترہ اٹھارہ جار روپے کا مارکٹ میں ملتا آپ ہاں بارہ جار ساڑے بارہ جار کا اگلے کو دے دیتے ہیں پہلے بیڈ کے اندر ڈکن کھول کے بندہ اندر گوز جائے اندر کو گوم کے رکھنی تو ریجائی ہیں ریجائی رکھنی ہیں لیکن بندے کو اندر باڑھ دوں گا چاہے کونٹل کا بندہ ہو اندر کو گوم کے دیکھو بیڈ کے پھر لے جانا کو کنک تو کالنی نہیں نہ کیوں کالنی آپان تو اس طرح کا ملوہ ہم پروائیڈ کرواتے ہیں ہر طریقے کا سٹڑی ٹیبل ہے یہ یہ سوفے سنگل تھری سیٹر سوفا ہے یہ اٹل کی ٹیبلیں ہیں اٹل جس بھائی نے کرنا ہے یا پھر یہ ریڈیمنٹ کے لیے ہیں شیسے کے کاؤنٹر ہیں آفیس کاؤنٹر ہیں یہ آرو ہے یہ سوفا ہے دیکھو کتنی بڑیہ کوالٹی بہت بڑیہ فوم آم نے اس میں لگاوائی ہوئی ہے بہت بڑیہ کئی سال کے لیے نیچچنٹ ہو جاتا ہے بندہ بھائی لینے کے بعد اگر ہم بڑیہ سرویس دیں گے تب ہی تو لوگ آئیں گے ہم تو یہ کام کریں گے آج ہمارا کوئی بھی ساتھی کوئی سمان لے گے جاتا ہے تو اس کو اس کا سمان یوز کرنے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد اس کا پڑوسی بھی مارے پاس آئی یہ سچی دکانداری ہم نے کرنے ایک جھوڑ تفان کی دکانداری ہم نہیں کرتے ہر طریقے کے لیے ماندیر جو بھی چاہیے ریٹ کیوں اور بتاو جی نو سنیاں مناری آنا مجھ سب تا سستا یہاں بہت ہی سستا بہت ہی سستا یہ اس طرح ٹیلرینگ کاؤنٹر ہے یہ موڈے ہیں بیٹھنے کے لیے شیٹ والے یہ ٹیبل ہے گراؤنڈ والی ٹیبل ہے یہ سڈی ٹیبل ہے بچے چھوٹے بچوں کے لیے یہ سڈی ٹیبل ہے یہ سلون والے ہیں سلون کے دونوں سائیڈ یہ ڈیبے لگ جاتے ہیں اوپر سے پھر سیسا لگ جائے گا سیسا لگ جائے گا بیچ میں سینٹر سے یہ سینٹر میجے ہیں بہت ہر تری یہ آفیس کاؤنٹر ہے یہ ڈوکٹر کے لیے بائشاہب ڈوکٹر جب بندے کو انجیکشن وغیرہ دینے کے لیے یہ ٹیبل ہے ہم نے پنوائی ہوئی ہے ہم نے پنوائی ہوئی ہے ہم نے پنوائی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ وہ ہی ہے یہ آئیٹم ہے یہ تھوڑے سلون والے یہ وہ ہو گیا کپڑے کے لیے ہاں ریڈیمنٹ کے لیے یہ کمپوٹر ٹیبل ہے یہ آفیس کاؤنٹر ہے یہ سینٹر ٹیبل دیکھو سیسسم کی بندی ہوئی ہے یہ اوریجنل سیسسم کی بندی پائے دیکھو تاقت سے بھی بھاری لگائے ہوئے ہم نے یہ شیٹی ہے اندر شیٹی ہے یہ سائیڈ جس طرح یہ ووڈن میں یہ لوکر والی علماری ہے یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے ڈریسنگ ٹیبل چیار بیاری سو روپے کا آپ آ دے دیتے ہیں جو کوئی ساٹھے چھ سات آزار روپے میں مارکٹ میں ملتا ہے ملکل ریسنگ ٹیبل دیکھ لو بھئی جو آپ کو چھ ساٹھے چھ آزار روپے کا مارکٹ ملتا ہے وہ آپ کو ماتن یہاں پا رہا ہے چیار سے بیاری سو روپے میں آپ کو یہاں پا رہا ہے الگ الگ جو بھئی جو یہ علماری آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ سلون والی ہیں بیوٹی بالر کی چیریں ہیں یہ آفیس چیریں ہیں ملکل ہر طریقے یہ آفیس علمیرہ ہے یہ آفیس کاؤنٹر ہے یہ سوز رینک ہیں جوتہ رکھنے والے ہیں کیوں گھر میں جوتے بکھرے رہتے ہیں آج کل ہر گھر گاؤں میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں بھئی سہرو جیسا مول سہرو جیسا ہی ملو جیون ہی آپن کریں اس لئے آپ ہر چیز بندے کو ملو پروائیڈ کروانے ہیں ایک بار سرپن شاہب جو پرانا جو مال ہے وہ بھی ایک بار درسکو کو ہم دکھا دیتے ہیں ایک بار یہ نیا جو ایک ڈاؤن پیچھے اپنا ایک ڈاؤن روڈ کے پرلی سائیڈ ہے پرانا اور نیا دونوں کا اپنا کام ہے اور بہت ہی بہترین بہت ہی بہترین ملو سمان دیں گے آو آپ بلکل چلو بھائی دیکھو نیا یہ دیا اپنا سمان خریدنا ہے تو آپ نیا سمان بھی خرید جاتی ہیں پرانا یہ دیا اپنے بیچنا ہے اور پرانا یہ دیا اپنا سمان خریدنا ہے یا پھر بیچنا ہے دونوں کے دون نسوید دائی یہاں پر آپ کو راج فرنیچر کے اندر ملے گی یہ دیکھو بھائی سلینڈر بھی اپنا خریدنی ہے تو سلینڈر بھی کاؤنٹر ہے یہ یہ تین پھوٹے کاؤنٹر ہے ملو ہر طریقے کا کسی بھی کسی بھائی کو جہاں ملو میرا سمان تقریبن تقریبن دور دور تک جاتا ہے یہاں علاقے میں یہ پرانا فرنیچر کیا سارا یہ ساری پرانی فٹنگیں ہیں یہ پرانا بوڑ لے کے آتے ہیں پرانے بوڑ سے ہم پروائی یہاں تیار کرواتے ہیں تاکہ یہ جوائٹ پتی لگا گئے اور ہم اس لئے ہمارے کو سستہ پڑتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو دیتے ہیں جو فنیچر جس طرح سپوز کرو آپ ایک لاکھ روپے میں تیار ہوگا تو ہم تیسے کھزار پی ہم تقریبن ملو دے دیتے ہیں تیار کر کے جو جس دکان میں ایک لاکھ روپے لگنا اس میں تیس ہزار سے ہم کام چلا دیتے ہیں ہر طریقے دیکھو دیکھا دے بھائی کسی بھی پرکار کا آپ نے جرنل سٹور یا اوفیس یا کرنا ہے اور اس پرکار کے کاؤنٹر کے دیا کو ضرورت ہے تو آپ کو بڑی ایکویلٹی میں یعنی چھوٹی موٹی کمیاں ہوتی ہیں تو اس کو درست کیا جاتا یہاں پر اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور پورا پورا یہ درام آپ نے چاہیے یہ درام بھی ملے گا جی اور یہ یہ ہے جو یہ گوڑی یہ اپن کے سوز رینک ہے یہ گوڑی بھی ہے سوز رینک ہے یہ سستی المیرا ہے یہ سوز رینک یہ اوپر دکھاؤ یہ پرلی سیڈ سوز رینک ہے یہ ساتھ سو کر روپے کا سوز رینک ہے یہ المیرا ہے یہ بارہ سو روپے کی ہے بلکل سستی بلکل سستی کیونکہ اگر بڑیا دیں گے الومونیوم گیٹ ہیں یہ اس طرح کی کپڑے کی فٹنگ کی ہیں یا اس کے اندر کمرے کے اندر کورشیاں رکھیں دیڑ سو دیڑ سو کورشیاں رکھی ہیں ہر طریقے کورشیاں یہاں پرلے روم میں بھی ہیں اس سائیڈ بھی ہیں وہ بھی دکھا دو ایک بار اس طرف آدھو ٹھیک تو اس کر کے ہم ہر سمان بڑیا ریٹ میں اچھیت ریٹ میں ملگا پہ یہ پرانی کورشیاں جی ہیں پرانی سب ہمارے لوٹ آتا دیڑ سو کورشی دو سو کورشی تین سو کورشی آگی اور ہمارے جائز ریٹ میں بڑھتی ہے اور ہم جائز ریٹ میں ہی اگلے جو اپنے ساتھی آتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں بھائی آتے ہیں جو ان کو جائز ریٹ پہ ہی دے رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے دوسرا بھائی ہمارے یہاں آنے کا بلکو بھائی ساتھ ساتھ میں بھائی ایک بار ویڈیو کو سیئر بھی کرتے رہے آپ سے بھی ساتھی جو بھی سامان ہے دیکھا دے بھائی ایک بار جو بھی پرانا سامان چاہے آپ نے ڈرام لینے ہے چاہے آپ نے کریٹ لینے ہے جو جتنا بھی آپ کو سامان گراون میڈیا کے مادم سے آپ کو آپ دکھائی دے رہا ہے یہ پروپر سارا سامان آپ پرانا یہاں پر ریزنیبل ریٹ میں آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس بھی کوئی بھی سامان آپ نے بیچنا چاہتے ہیں اس کو جیند کے نزدیک ہے یہ کہیں سے بھی ہریانہ سے آپ یہاں کر کے آپ بیچ سکتے ہیں ویجیٹ یہ سامان بھی ہے جی یہ سامان بھی دکھا دو وہ ایک بار ساتھ ساتھ میں کسی دکان کو ٹفن سی سے چاہیے یہ کاؤنٹر پر لگانے کیلئے سی سے لے لیا آئے ہوئے ہیں یہ آگے فولڈنگ وڑا یہ چھپر ہے جو کھل بھی جاتا اور بند بھی ہو جاتا ہے ہر طریقے کی کوئی سی سی ٹی وی کیمرے ویمرے ایل ایڈی سب طریقے کا سامان ایک گوڑا ہوں اپنا پر لی روڑ کے پوچی پر لی ایک جو گوڑام ہے جو پٹا رہا ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں ابھی پورانا جو سامان ہے کیونکہ نیا جو فرنیچر ہے نیا سامان ہے اور جو ایک جو گوڑام پرانا کا وہ تو ہم نے دکھا دیا ابھی جو پورانا جو سامان جو رکھا ہے وہ گوڑام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھئی کیونکہ یہ سامان بہت بڑی اس سنکھیا میں ہے تو اس لیہ لگا لگی نو نے روڑ کے اس طرح بھی روڑ کے اس طرح بھی سوروم کر رکھا جی کیونکہ اپنے پاس پورانا انویٹر بیٹری لی لینا ہوگی ساتھی پورانا انویٹر بیٹری بھی بیلکول پورانا انویٹر بیٹری چاپ کاؤنٹر ہیں پورانا انویٹر بھی پورانا انویٹر بھی چاپ کاؤنٹر ہے جو روڑ کو اس طرح دیکھ لے بھائی ساتھ ساتھ ملو کے سنی پتھ لگے بھائی آپ جیسے یہاں پر آئیں گے تو آپ کو راج پرینیچر دکھائی دے گا ایک بار اس طرح گھوم آکے دکھا دو چاپ کاؤنے پاس بھائی خوکھا بھی ہے خوکھا چی ہے یہ کسے نہیں یہ کسے نہیں یہ کھوکھا چی ہے دکان کے لیے یہ کسی بھی پرکار کے آپ کو تانکون کر سکتے ہیں یہ کھوکھا چی ہے یہ کھوکھا دے بھائی پورا کھوکھا ہاں بلکل دکانداری کرنی ہو یا ٹھیکہ کرنا سراب کا اس میں ہر طریقے یہ ٹفن سیسے ہیں وہ ہم پیچھے ڈاؤن میں بھرکے ہیں ٹفن سیسے اس طرح کے ٹفن سیسے مل جاتے ہیں اپنے باس یہ چاپانی کا کاؤنٹر ہے یہ فیٹنگ ہے دیکھا دے بھائی ایک بار میسٹری جی جو میسٹری جی یہاں پر ہی سمان کو تیار کر رہے ہیں جی اپنا یہی سارا ملو ہر بندے کو یہاں سے سمان گھر میں رکھنے یوگے بنا کے دیتے ہم پرانا بھی تیار کھے یہ پرانے شوفے ہیں سینٹر ٹیبل ہے یہ یہ شوفے ہیں یہ کاؤنٹر ہو گیا یہ پرانے بیڈ یہ دیکھ لو بھائی ایک میٹ سرپن سا یہ دیکھا دے بھائی ایک بار ہے کسی بھی گریب بھائی بہن کو یہ دی کسی بھی پرکار کا پرانا جو فرنیچر ہے شوفا سیٹ ہے یا پھر ڈبل بیڈ سنگل بیڈ کورسی میج جو بھی یہ سمان آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی پرکار کا ہی دیا آپ نے فریز چاہیے اوپر تیک سمان آپ کو راج فرنیچر کو پروپ لب دوگا ایک بار دکھا دا بھائی ویڈیو انت تک رہنا ویڈیو کے انت تک یہ سب سے چھوٹا فریز ہے جی جی سب سے چھوٹا ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ یہ تینے گزار روپے کا یہ بات پینتی سو روپے کا ہے یہ یہ جس طرح مٹھائی وارا فریز ہے اور یہ شیشے وارے فریز ہیں بلکو دکاندار بھائی اوہ دیکھو پرلی سائیڈ سے یہ یہ بلکو دکاندار بھائی اس میں دکھنے رکھے گا بلکو سامان اگر کوئی دکاندار بھائی اس میں دکھنے رکھے گا وہ سامنے دکھیں گے یہ دی فریز ہے یہ جس طرح جرلنے سٹور کی دکان کے لیے شیشے وارا فریز ہے یہ پچھے بھی شیشے وارا ہے جی اس طرح کے پنکھے ہیں یا یہ جس طرح بیٹ ہے یہ دکھا دے بیٹ دکھا دے بیٹ وہ سستہ پڑتا ہے اس لیے اس لیے ہم ملو آٹھے گزار اوپے گزار اوپر تڑھے کی پلائی نہیں آٹھے ساڑھے آٹھ آٹھ ساڑھے آٹھ لگو پالیس واریس کر کے بلکو نئی سنمائی کا لگایا گیا دے دیتے ہیں دکھا دے بھائی یہ کولر چاہیے یا پھر جو بھی سمان ہے آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر آپ کو میج ہے دیکھو آپ کو پرانے پنکھے ہیں یا پھر کرسیاں ہے یا پھر جالی والی جو علماری ہے سارا سمان آپ کو ملے لگا کچن کے لیے علماریاں ہیں دیکھو اس طرح کی کچن کے علماریاں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے یہ دراز ہیں چینل والے دراز ہیں اس طرح یہ کھول دیکھو آپ یہ دیکھو پورا چینل والے دراز ہیں اس میں یہ تین دراز ہیں LED پینل ہے ملو بینج ہے ہر طریقے برتن چاہیے تو برتن بھی اپنے پاک برتن بھی یہ دیکھو کسی نا پرانے برتن لینے ہے تو پرانے برتن بھی کٹے کے لیے کٹے کے کٹے بنے یہ دیکھو یہ دیکھو ککر یہ دیکھو ہر طریقے کڑائی کڑو یہ تڑکے شڑکے لگانے کے لیے سب سیسٹم یہ دیکھو یہ 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 دیکھو مہنگائی کے دور کو دیکھتے ہو ہم نے یہ دیکھو ٹنکیا مانگیا آٹھا آٹھا ڈالنے کے لیے یہ ہر طریقے سیسے وڑا کاؤنٹر ریڈیمنٹ جلنے سٹور کے لیے جو بھی چاہیے ہر طریقے اور بٹھی ہیں ہر طریقے سمان اپنے پاس کٹھلوڑ پوری زند کو پتا اس بات کا کہ پرانا سمان اگر کسی چاہیے یہ جسرہ ٹیبل ہے دکھا دو آجا یہ لگڑی کی پھور بھائی ٹیبل ہے اس بھائی کے پاس ہر طریقے کم سپیس ہے اس کے لیے ہم نے یہ پروائیڈ کروا رکھی تاکہ بھائی کا کام چل پڑ بلکول دل سکے دکھا دو دیکھو اس طرف آگا دکھا دو ہاں یہ پلاسٹک کی ہے جسرہ یہ ٹری بغیرہ ساری یہ سلون وڑا ہے یہ پرانی چیہرے رکھی ہیں وہ فٹنگ رکھی ہیں سار پرلی سیڈ یہ لوگی کے رہن کے لکھیں پرانے بھی کچھ نئی بھی ہے ارزیسٹ ارزیسٹ فین ہیں یہ دیکھو سنگل چولے کی بٹھی ہے یہ چاپ چاپ یا تندوری وغیرہ بنانے کے لیے وہ بٹھیا ہے یہ اس طرح کی ہے یہ کانڈا ہے ہر طریقے کی آئیٹم اپنے پاس مل جاتی ہے بندے جو بھی بھائی گاؤں سے آتا ہے ان کو ہر چیز اپا اپلد کرواتے ہیں اور جائز ریٹ میں کیونکہ بندہ آئے گا دیکھو بزار سوٹ گیا گا مہارے پاس تو دس رپیے مہارت اگرانے کے بعد نہیں بچے تو مہارت دین کا بھی فائدہ ہے ناغلن لین کا فائدہ ایمانداری کی دکانداری کیونکہ میں دس سالگاؤں کا سرپنجھ رہا ہوں ایمانداری ہی پھڑے گے جی اڑپ کا پیسہ نہیں پھڑے گا جائز بات کریں گے آپ سے جی سرکون شاہب آجے بھائی شاہب یہاں اپنے پاس پرانا بیٹ دے دو نیا لے جو اکچینج اوپر بھی ہے پرانا بیٹ دے دو نیا لے لے یا پرانا صوفہ دے دو نیا لے جو ہر طریقہ اپنے پاس گھر کا کوئی بھی فنیچر اگلے بھائی چینج کرنا ہو تو نیا بھی دے دیتے ہیں پرانا لے بھی لیتے ہیں لے آ دے ہی دونوں ہیں جس بھائی کی ملو بندہ میرے سے بیڈ لے گیا اس کی ٹرانسپر ہوگی تو جاتے سمیں ٹرانسپر ہونے کے بعد بیڈ میرے کو اپیس دے جائے میرے کو کوئی تراز نہیں ہے جتنا کس نے یوز کریا اسی صاحب سے پانسو چار سو کٹ کر لے بھائی لے جاتے پیسے آپ آسو سدھی ہی ملو دوکانداری کرتے اور ہر بھائی کو فائدہ ہو دنوال بھائی دیکھو ویچار دارہ سے آپ کو پتا بھی چل گیا ہوگا کہ بھی گاؤں کے سرپنچ نے کمال کر دیا اور دو بار کے سرپنچ رہے ہیں اپنے گاؤں کے بہت بڑی بات ہے اور فیلال یہ دیا اپنے کوئی بھی پرانا جو فرنیچر خریدنا ہے یا پھر بیچنا ہے تو آپ راج فرنیچر پر یہاں پہنچ کر ویجیٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایڈرس اور پٹی کے اوپر جو نمبر دیا ہے آپ سمپرک کریں اور یہاں کی جو ویجیٹ ہے آپ ضرور کریں اور آسا کرتے ہیں کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے گریب بھائی بہینوں کے لیے فائد مند ہے چاہے گریب بھائی بہینوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے اس ویڈیو کو جدہ جدہ گراؤنڈ میڈیا کے لیے اپنے کامران شو گینجار کے ساتھ جین سے مجھ بار دو آجائیں راشنی نمان کی جانکاری کے لیے گراؤنڈ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں